موسیقی بلوچستان کے نئے وزیراعلا کے لیے جوڑ توڑ اپوزیشن جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطیں جاری ہیں مسلم لکھ نون کی جانب سے سردار سوالہ بھتانی اور جان محمد جمالی کے نام سامنے آئے ہیں سوالہ بھتانی 2013 کی انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشیس پی بی پی 45 لس بیلا دو سے کامیاب ہوئے جنہیں پارٹی میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسی وجہ سے نئے لیڈر آف ہاؤس کے لیے وہ مصبوط امیدوار ہیں چنگیز مری اور سرپراز بھٹی کے نام بھی وزارت ایالہ کے لیے سامنے آئے ہیں سپیکر راہیلا دورانی کی جانب سے اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے گورنر محمد کان اچکزئی کو مراسلہ بھیجوا دیا اسمبلی اجلاس میں نئے لیڈر آف ہاؤس کا انتخاب آرٹیکل 134 کے تحت عمل میں لائے جائے گا اپوزیشن اور مسلم لیگنون کے باقی ارکان کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک لا جانے کے خدشے کے پیش نظر نواب سناؤلہ زہری نے وزارت ایالہ کے حدے سے استیفہ دے دیا تھا دوسری جانب ذرائع کے مطابق وزیر آسم شاہد خاکان عباسی اور مسلم لیگنون کے صدر نواب شریف کے درمیان ملاقات کے دوران فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر وزیر ایالہ کے لیے اپوزیشن جماعت برطری ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے تو بزارت ایالہ کے لیے انہیں پیش کش کی جائے گی وزیر قانون رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ اس سے قبل پیش آنے والے واقعات کے ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا اور اب بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا وزیر قانون رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم کے ساتھ بچی اس طرح جا رہی ہے جیسے وہ بچی کا رشتے دار یا محلہ دار ہو تاہم ملزم کو چند گھنٹے میں گرفتار کر لیا جائے گا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے نہ تو پہلے کوئی کتاہی کی گئی ہے اور نہ اب کی جائے گی یہ کہنا غلط ہے کہ پولیس نے اس کیس پر کوئی کام نہیں کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ملزم کو گرفتار کیا جائے اور اسے سزا ہو یہ سنگین واقعہ ہے پرتشدد احتجاج پر رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے لیکن املاک کو نقصان پہنچانا مناسب نہیں ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول ہیٹ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کے کمانڈ ان سٹام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس کی صدار پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرال زفر محمود آباسی نے کی کانفرنس کے دوران پاک بحریہ کے آپریشنل تیاریوں ترقیاتی منصوبوں اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر فریفنگ لی گئی نیول چیف نے موجودہ میریٹائن چیلنجز کے تناظر میں پاکستان نیوی کی آپریشنل تیاریوں پر ویت منان کے اظہار کیا نیول چیف ایڈمیرال زفر محمود آباسی کا کہنا تھا کہ ملکی ساختہ نیول پروز میزائل حربہ کی حالیہ کامیاب فائرنگ قابلے تحسین ہے گوادر بندرگاہ کی سیکیورٹی اور سی پیک کی میریٹائن سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ ہر دم مستعد و تیار ہے چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سانیٹر رحمان ملک نے قصور میں سات سالہ زینب کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا رحمان ملک کا کہنا ہے کہ واقعہ انتہائی ابسوسناک اور ناقابل برداشت ہے زینب کا قتل پنجاب پولیس بطور چیلنج قبول کر کے مشعموں کو جلد گرفتار کرے آئی جی پنجاب پولیس واقعی کی تبتیش کی خود نکرانی کر کے ایک مثال قائم کرے انہوں نے مزید کہا کہ انسانوں کی شکل میں ان درندوں کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے ملا کر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے معصوم بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے سینیٹر رحمان ملک نے کہا کہ تواتر کے ساتھ زلہ قصور میں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات رونما ہو رہے ہیں انہوں نے ہدایت کی کہ پولیس پانچ روز میں کمیٹی کو ریپورٹ جمع کرائے وزیر اہلا پنجاب سہباز شریف نے قصور میں سات سالہ بچی سے زیادتی کے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا انہوں نے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچی کے قتل کے ملزم قانون کے مطابق قرار واقعی سزا سے بچ نہیں پائیں گے شباز شریف کا کہنا ہے کہ وہ کیس پر پیش رفت کی ذاتی طور پر نگرانی کریں گے متاثرہ خاندان کو ہر قیمت پر انصاف فراہم کیا جائے گا وزیر اہلا پنجاب کی صدارت میں پولیس افسران اور انتظامیہ کا ہنگامی اجناس بھی ہوا ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت دردناک واقعہ ہے وہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ معاملے پر زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا وہ گھناونے پیز میں ملوث ملزمان کو جلد سے جلد جیل کی سلاکھوں کے پیشے دیکھنا چاہتے ہیں وزیر اہلا پنجاب کا کہنا تھا کہ غفلت برتنے پر متعلقہ پولیس افسران کے خلاف بھی کاربائی کی جائے گی ایسے اندھوناک واقعات کسی بھی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے وزیر اہلا پنجاب شہباز شریف سے وزیر مملکت عبد الرحمن کانجو اور مسلمی کی رہنواز صدیق پلوچ نے ملاقات کی اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سے بتمانگی کا ختمہ ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے وہاں ارپوں رفع کے ترقیاتی منصوبیں مکمل کیے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آبادی کے تناسب سے زیادہ وسائل فراہم کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پسمادہ علاقوں میں لڑکیوں کو تعلیم کے حصول کے لیے پیش آنے والی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے زیور تعلیم پروگرام متعارف کر آیا گیا ہزاروں سکول شمسی طوانائی کے ذریعے روشن کیے جا رہے ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے عوام کی بیلوس ختمت کی الزام تراشی اور دھرنوں کی سیاست کرنے والوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو عوامی عدالت میں جواب دینا پڑے گا گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے پی ٹی ڈی سی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کی ایک مثال ہے ہم پر دہشت گردی کے خلاف جنگ مسلط کی گئی ہم دستوں گرے بارہے تمام سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادت محبے وطن ہے جھگڑا باری کا نہیں خدمت کا ہونا چاہیے عوام کی خدمت کے لیے اختیارات کی ضرورت نہیں جو اپنا مستقبل آپ کے اور میرے اور آنے والی نسلوں کی مستقبل کے لیے قربان کرتے ہیں تو کیا ہم پاکستان کا مستقبل نہیں سوائے سکتے ہیں دستوں گریبہ رہیں گے دستوں گریبہ رہیں گے تو پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا نفیق رجوانہ کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی بات نہیں کروں گا سیاحت وہیں ترقی کرتی ہے جہاں امن ہو آرمی پبلک اسکول کے بچوں نے ملک کے امن کے لیے خون کا نظرانہ دیا پاک فوج پولیس اور سب نے امن کے لیے قربانیاں دی پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم سب کو اکھٹے ہونا پڑے گا